موسیقی موسیقی اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آپ سب کو آسی شاہد کا بہت بہت پیار پرہ سلام اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالی نے اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو اپنے حب زمان میں رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہ کرے اور اللہ تعالی جو بیمار ہیں ہم کو شفاہ کامل عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے دسترخان کو وسیع کرے آمین سم آمین تو آج میں کیا بنانے چاہیے ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ تو میرے پاس چکن ہے اس کو میں نے بارک ب kissedہ کیما منہ لیا ہے چکن کا اور یہ دو ادت کریں میڈیوم سائز کی پیاس ہے اس کو میں نے بلکل باریک چوب کر لیا ہے اور تھوڑا سہرہ بھنیا ہے بیسن بیسن میں نمک ڈال دیا ہے کھوٹی لال میرچ اور تھوڑی سی ہلتی اور یہ دو ادت کریں میرے پاس سلائز ایک چے کا چمچ میرے پاس ہے ایک ٹے کا چمچ میں نے کھوٹی میرچ لیا ہے آدھا چے کا چمچ میں نے پیسا گرم مسالہ لیا ہے چار ادت باریک ہری مرچے چوب کر لیا ہے میں نے اور یہ بھوناوہ سابو دھنیا ہے اور سوپے زیرا اس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ نمک ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سامنے پہلے میں چکن کا کیمائس میں ڈالوں گی اس کے بعد یہ پیاس جو میں نے چوب کر کے رکھی لیا ہے پیاس دو ادت ہے ہری مرچے چار ادت مرچے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں یہ مخالے میں سارے اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے آپ اس کو مکس کروں گی اس کے اندر مکس کر دیا ہے اور اب پہلے میں ایک سلائز ڈالوں گی اس کے اندر اور اس کو بھی اس کے اندر اچھے سے مکس کر دوں گی سلائز اس کے اندر بائنڈنگ کا کام کرے گا جس سے ہمارے کواب بکھیں گے نہیں ٹوٹیں گے نہیں اس لیے اس کے اندر ہم سلائز ڈال لیں اس کو اچھے سے مکس کر کے یہ والا بھی سلائز کیونکہ چھوٹے سلائز سے یہ والا سلائز بھی ملے کے آپ کو مکس کر کے پھر دکھاتی ہو سب چیزیں اچھے سے مکس کر کے اب اس کو تقریباً پندرہ منٹ سے بیس منٹ کے لیے ہم ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم اس کے لیے بیٹر تیار کریں گے بیسن کا اس سے ہم اس کو کوٹ کر کر کے ہم اس کو فرائی کریں گے یہ ہم نے ساری چیزیں مکس کر لیے بیٹر تھوڑا ہم گاڑا رکھیں گے تاکہ ہمارے کواب اچھے سے فرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا گاڑا رکھیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ زیادہ یہ بیٹر پتلا نہ ہو جائے تو دیکھیں میں نے اس کو کووڑ دیا ہے اور دیکھیں زیادہ پتلا نہیں ہے یہ دیکھیں تو دیکھتے رہیے کہیں مجھ جائیے آسیا کیچن اینڈ ویلوک دیکھیں تیس سے بائیس منٹ ہو گئے تھے اور میں نے نکال کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکیاں بنا لی ہیں اور یہ بیسن رکھ لیا ہے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم اس کو اس کے اندر ڈپ کروں گی اور فرائی کرتے جاؤں گا یہ دیکھیں بیسن کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کیا ہے گاڑا ہے بیسن یہ دیکھیں اچھا سی نکال کے ہم نے اس کے اندر فرائی کرتے جاؤں گی تو پلیز آپ لوگ کی ٹرائی ضرور کیے کریے گا یہ ریسیپی کو بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسیپی ہے کمنٹس میں میرے کو ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی رمضان اسپیشل چکن کٹلس تو یہ دیکھیں میں نے سالس کے اندر ڈال دیئے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل لو فلم پہ آپ لوگ بھی اس کو فرائی کریے گا تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پک جائے اگر ہم تیز آج پہ رکھیں گے تو یہ اوپر سے ڈارک کلر کے ہو جائیں گے اور اندر سے یہ کچھے رہیں گے دو سے تین منٹ ایک طرف سے فرائی کروں گی اور دو سے تین منٹ ایک طرف سے تو دیکھیں ہم اس کو پلٹ لیں گے ارام سے بلکل تو یہ دیکھیں ارام سے اس کے آج میں بلکل تیز نہیں کروں گی یہ بلکل لوٹ لیم پہ ہی پکانے ہیں ہمیں بلکل سیم یہی کلر چاہیے تھا اب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر بھی ضرور بسل آئے گی تو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں میری چینل پہ تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت محصول ہو جائے کرے گی اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں اوکے اللہ حافظ اللہ حنگیبان